بدتی امام کے حوالے سے دو حدیث ہیں زبانی یاد کر لیں ہر مسلمان کو یہ بخاری میں ہیں دونوں حدیثیں اور یہ میں کہتا ہوں مولویوں کو بخار چرانے والی حدیثیں ہیں 694 اور 695 نمبر نوٹ کر لیں انٹرنیشنل امنی کے مطابق صحیح بخاری میں 694 نمبر حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور الحمدللہ اس کے راوی بھی امام ابو حریرہ ہے رضی اللہ تعالی امام ابو حریرہ رضی اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کہ امام اگر ٹھیک نماز بڑھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تجھے نماز کا ثواب ملے گا اور اگر امام نے غلط نماز بڑھائی تو اس کی غلطی کاز وبال اسی پر ہوگا تجھے ثواب پورا ملے گا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرہ تم واسیلہ مجھے اکثر لوگ پوچھ رہتے ہیں جو بریلوی دیوبندی رفلی دین نہیں کرتے ہیں تو نماز ہی غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی فرما دیا کہ اگر امام غلط نماز پڑھا رہا ہے اس کی غلطی کا وبال اس پر ہوگا تجھے ثواب پورا مل جائے گا حضور تو پوری امت کے نبی ہیں حضور کو پتا تھا کیا مسئیبت امت پر ٹوٹنے والی ہے لیکن یہ آپ نے آج تک حدیث سنی تھی کبھی یہ میں نے دریافت کی ہے سعی بخاری کے اندر سے مجھے کوئی ڈھوکی نہیں ماری اس میں سعی بخاری میں نماز کے چپٹر میں 694 نمبر لیکن یہ مولویوں کی پیٹ پہ لات پڑتی تھی انہوں نے کہا یہ روایت لوگوں پر چل گی تو لو جی ہماری ڈیڈے ڈینڈ کی جو لدہ لدہ مسجدیں بنی نہیں ہیں تو ختم ہو جائیں گی سارے لوگ کہیں گے جیسے ٹائم ہو جی نماز پڑھ لو یہ سمجھیں مولوی بہت سمجھدار ہے اس مسئلے میں بارل اور 695 نمبر سیدنا و مولانا خلیفت المسلمین امیر المؤمنین مولا عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی عنہ ان کا فتوہ امام بخاری لے ہیں اس کے بعد اور قربان جاؤں امام بخاری نے اس فتوے کے اوپر اس حدیث کے اوپر عثمان ابن افان کی سعی بخاری میں باب باندھی ہے بدتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم کہ بدتی کے پیچھے بھی نماز پڑھیں گے اور باغی کے پیچھے بھی پڑھیں گے اور پہلے قول لے کر آئے اوپر کہ حسن بصری فرماتے ہیں تابعی ستر صحابہ کے شکر کہ بدتی امام کے پیچھے نماز پڑھ لے اس کی بدت کا وبال اسی پر ہوگا اللہ اکبر کبیرہ اور پائید تسی سے ویسے ہی ٹینشن نہ لیا کرو آپ تو سور فاتحہ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کو کیا ٹینشن ہے آپ تو اپنے رب اور اپنے درمیان جو نماز والا معاملہ ہے وہ تو تعلق قائم ہے نصف حالی آدھی میرے لئے آدھی میرے بندے کے لئے جو فاتحہ نہیں پڑھتے ان کی ٹینشنیں ہیں جو فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو کسی کے پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں اپنے رب سے تو ان کا تعلق قائم ہے تو 695 نمبر صحیح بخاری میں حسن بصری کا قول لے کر آئے اس کے بعد حدیث لے کر آئے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے صحابہ نے آگے پوچھا کہ اے امیر المومنین ہمارے امام تو آپ ہیں اور فتنوں کا امام مسجدوں پر قابض ہے مسجد نبوی پر قابض ہے اور وہ ہماری امامت کرواتا ہے فتنوں کا امام وہ باغی جو سیدنا عثمان کو شہید کرنے کے لئے وہاں پر آئے ہوئے تھے اس وقت تو ارادہ نہیں تھا شہید کرنے کا لیکن بعد میں وہ پر انہوں نے مسلمان تھے اور میں کہتا ہوں اس سے بڑی کیا بدت ہوگی کہ خلیفت المسلمین کی شہادت پر کوئی اتر آئے اور اس کو گھیر لے لیکن سیدنا عثمان خلیفت المسلمین تھے انہوں نے ان کے پروٹیسٹ کے اوپر ایک انگلی کے اشارے سے سارے قتل ہو سکتے تھے تین ساڑھے تین سو بندہ تھا لیکن ان کا پروٹیسٹ کا حق ہے کریں اگر میری پولیسی سے اقتلاع ہے تلوار کے زور پر نہیں روکا تو صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین امام تو آپ ہیں ہمارے نماز ہمیں یہ فتنگر امام پڑھاتا ہے کیا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں تو سیدنا عثمان نے یہ نہیں کہا کہ ڈیڑیڈ کی مسجد لادہ کر لو انہوں نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں کا ایک ایسا کام ہے جو اجتماعی نیکی کا کام ہے نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو ان کا بدتیوں اور باغیوں کا اور اس سے بڑی بدت کیا ہوگی کہ صحابہ اکرام علیہ بردوان خلیفت المسلمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامات کے خلاف کھڑے ہو جانا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف اس سے بڑی کیا بدت ہوگی ان کے نماز پڑھو ان کے پیچھے اور برائی میں ان سے علا کرو برائی کا وبال وَتَعَوَنُوا الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا الْعِثْمِ وَالْحُدْوَانِ معاملہ بالکل کری اب یہ دیکھیں جو سنبی دعود اور ترمزی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے تم پر میری سنت اور میرے خلفہ راشدین کی سنت لازم ہے وہ حدیث پوری اسی طرح ہے کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے تو میرے خلفہ راشدین کو لازم پکڑ لینا میری سنت کو اور ان کی سنت کو تو اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود انڈورس کر کے گئے ہیں اگر کوئی کہ جی حضرت عثمان کا فتوہ میں نہیں مانتا سارے صحابہ کا اجماع ہوا ہے اس فتوے پہ وہ نماز پڑھتے تھے ان کے پیچھے تو الحمدللہ بلکہ سنو کبرال بھائی کی میں موجود ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنے متقی صحابی جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں رجل سالح وہ کہتے تھے جب تک خوارج کی مسجدوں سے حیعہ علیہ السلام حیعہ علیہ الفلاہ کی آوازیں آئیں گے ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے اور یہ ہمیں سلام کریں گے ہم سلام کا جواب بھی دیں گے لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو عبداللہ بن عمر خوارج کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتے تھے اور خوارج صحابہ کو کافر کہتے تھے مولا علی کو کافر کہتے تھے خوارج نعوذ باللہ من ذالک اور مولا علی نے ان کے جنازے بھی پڑھائیں ان کو مسلمان ٹریٹ کیا کہا بھائی تھے میرے بگوڑے ہو گئے یہ ہے فتنوں کا دروازہ اور فتوہ کا اور کفریہ اور یہ اسرنگی تخفیری سوچ کو ختم کرنا خول فائر آشدین کا الحمدللہ بارال اس سوالے سے میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 75 بی بدت سے متعلق پانچ اشکالات کا تحقیقی جائزہ اور بدعتی امام کے پیچھے نماز کا مسئلہ اس میں میں نے ڈٹیل کے ساتھ یہ بات الحمدللہ بیان کی ہے